ایک سوال جو میرے اپنے ذہن میں تھا اور آپ سب کے ذہنوں میں ہمیشہ رہا وہ جو ذرہ کائنات کے ہر جگہ پر ہے جو دکھتا نہیں ہے جسے چھو نہیں سکتے وہ اللہ ہے اور اللہ کہاں ہے اللہ کیسا ہے اللہ کے بارے میں سوال جب بچپن میں ذہن میں آتے تھے تو منع کر دیا جاتا تھا اور جب زیادہ ہم لوگ سوچتے ہیں تو ہماری فکر کی ایک حد سے آگے تک ہم نہیں جا سکتے سو بہت سارا ابحام پیدا ہوتا اسی سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر بات نہیں کرنی یا ہماری رسائی نہیں ہو سکتی لیکن پھر جن لوگوں نے ان پر کام کیا جنہوں نے ان کو اتنا زیادہ ریسرچ کی اور ڈیپس تک گئے ان کے زبانے سننا کہ اللہ کیا ہے اللہ کا وجود جو کہ بظاہر ٹھوس نہیں ہے نظر نہیں آتا تو وہ کیا ہے یہ جو اتنی بڑی ایک کائنات زمین میں تو ہم ہیں لیکن اتنی ساری کائناتیں ہیں کہ جن کا مطالع کرتے چلے جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے تو جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے وہ خود کیا ہے یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میرا آج اس کا جواب تلاش کرنے کے لئے رمضان کے اس آخری عشرے میں ہم نے جن شخصیت کو بلایا سکولر ہیں عدب و ثقافت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے لوگ ورثہ میں ان کے خدمات ناقابل فراموش ہیں بانی ہیں لوگ ورثہ کے اور جو میوزیم آپ کو نظر آتے ہیں وہ ساری بھی ہمیں اینی کی بدولت نظر آتے ہیں اور ایک حوالہ بھی ہے چونکہ بڑے باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اکثر ہی ہوتا ہے کہ بڑے درخت کے نیچے سے کہتے ہیں درخت دوسرا جتنا بھی قد نکالے اس سے نہیں نکال سکتا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے درخت کے نیچے والا درخت برابر کھڑا ہو کے اپنے پورے وجود کے ساتھ دکھائی دیتا ہے آج کی شخصیت وہی ہے میں خوش آمدید کہوں گی اکسی مفتی کو اکسی مفتی فلکم بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں نے جیسے کہا کہ اللہ کے بارے میں ہر ذہن میں سوال ہے ہر ذہن کو اس کا جواب جب نہیں آتا تو ہر ذہن اس بات پر خاموش ہو جاتا ہے کہ ہماری اکل کی ایک ہاتھ ہے اس سے آگے ہم نہیں سوچے آج میں اور میرے ناظرین اور سارے لوگوں کو آپ بھی بہتر بتا سکتے ہیں یہ جو سب سے پہلے میں جاؤں گی کہ آپ کی کتاب اللہ میرے سامنے ہے آپ کے ان آتھر کی کتاب ان کا تعرف کروا کے آگے ہم اللہ پر بات شروع کریں میرا خیال ہے کہ ان کتابوں کا تعرف تو باتوں باتوں میں ہوتا ہی رہے گا لیکن آپ نے بڑا یہ اہم سوال اٹھایا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بچپن میں آپ کو منع کیا جاتا تھا کہ خدا کے بارے میں زیادہ سوال نہیں پوچھو اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت سے مذاہب بھی ایسے ہیں مثلاً یہودی جو ہیں وہ خدا کا نام لینا بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں تو قرآن تو آپ کو بار بار کہتا ہے کہ مجھے جانو خدا کہتا ہے کہ مجھے جانو اور اس نے آپ کو شواہد دیا رستہ دیا اپنے آپ کو جاننے کا اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں گاڑیوں کے بیچے اللہ لکھا ہوتا ہے ہر بات پہ اللہ کہتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان آج تک اپنے اللہ کو ڈیفائن نہیں کر سکے بس یہی کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتا وہ عالم الغائب ہے وہ ہر جگہ ہے لیکن وہ کہیں بھی نہیں ہے تو یہ تو بجھارتے ہیں یہ بجھارتے ہیں ہم ساروں کے دماغوں میں ایز اٹس ہیں اور ہم نے پھر خاموش بھی بیٹھ گئے اس سوال کے ساتھ میں یہی چاہوں گی کہ یہ جتنے سننے والے ہیں ان کا جواب تو آپ دینا شروع کریں آپ کو میں ایک دیکھیں ہم بڑی عام فہم بات کرنا چاہتے ہیں فلسفیہ نہ باتیں دوئے کتابوں کے حوالے سے بات میں ہوں گی مثلا قرآن ہی میں ایک کہانی ہے کہ جب علمیہ نے آدم کو بنایا تشکیص کیا تو فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو تو فرشتے بڑے احران ہوئے کہ بھئی ہم تو بڑی عالی مخلوق ہیں اس کو کیوں کریں تو مٹی سے بنایا تو علمیہ نے آدم کو کہا کہ اچھا تم ان کو وہ سارے نام گنا دو جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں تو آدم نے فر فر سب نام گنا دیئے اور فرشتے سارے احران ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ تو اس کے پاس تو بڑا علم ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ علمیہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کو جانے اس نے تو آدمی کو اپنی پہچان دے کر بھیجا تھا اور اس نے قرآن میں اپنے ننانوے ناموں سے جس کو ہم اسماع الحسنہ کہتے ہیں اس نے ہمیں دعوت دی ہے کہ آؤ دیکھو میں نے اپنے آپ کو کوالیفائی کر دیا یہ میری ننانوے ایٹریبیوٹس ہیں ان سے مجھ تک پہنچو ان سے مجھے پہچانو لیکن افسوس ہمارا یہ ہے کہ ہم ان ناموں کو تعویز کی طرح تو استعمال کرتے ہیں ہم ان ناموں کا ورد کر کے کبھی بچے کی فرماش کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارا جادو کا سر ٹوڑ جائے کبھی کہتے ہیں مجھے نوکری مل جائے لیکن ہم نے آج تک ہم نے اللہ کو استعمال ضرور کیا لیکن آج تک جاننے کی کوشش نہیں کی اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی اس تلاش میں جب گیا جب میں نے وہ اللہ کتاب لکھنے کا سوچا وہ جو کتاب ہے میری اللہ ایک انہونی چیز کو جاننا میں اسی لئے چاہ رہی ہوں کہ اس میں کس طرح آپ نے کیا جانا آپ میں دنیا بھر میں گھوما تو بلاخر مجھے پیرس میں ایک سکولر ملا جس کا نام ہے مونسیو جیمرے افسوس یہ کہ میں اس کو ڈھونڈتا ہی رہا ہر لائبریری میں میں اس کے پیچھے گیا لیکن وہ مجھے میرے ہاتھ نہیں آیا میں اس کو اس لئے ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ غیر مسلم ہوتا ہوا عربی کا سکولر تھا اس نے دیوائن نیمز آف اللہ ایک سخیم کتاب لکھی تھی اب بدقسمت یہ یہ کہ وہ فرنچ میں تھی میں تو پڑھ نہیں سکا مجھے تو فرانسیسی نہیں آتی میں نے وہ کتاب خرید لی اور میں نے یہ درد سے معلوم کیا میں نے کہا اس کتاب میں کیا کیا ہے انہوں نے کہا سر یہ اللہ کی جو نام ہیں جو اللہ نے اپنی تعریفیں بیان کی ہیں ان کی ایٹیمولوجی یعنی ان کی جڑ میں ان کی روٹس میں گیا ہے وہ گیا وہ فرنچ موسی ہو گیا وہ فرنچ موسی ہو گیا اور ہمیں نہیں یہ پتا ہمیں نہیں پتا ہمیں ابھی بھی یہ سچ ہے کہ ہمیں اللہ کے 99 نام پتا ہیں ہم تعویز بناتے ہیں اور اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں بلکل بلکل کہ 110 دفعہ اس کا بھی کریں لیکن اس نے تو ہمیں یہ نام اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کو جانیں اچھا جاننا کوئی چاہے آپ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کیا سمجھ میں آتھو اس چیز تو ہے نہیں ہے سائنس بھی تحقید کر رہی ہے کیا کہیں گے پھر کیا آپ نے کیا جانا ہمارے لوگ جو سنے تو وہ کیا سمجھیں میں عزت کروں کہ یہ جو اللہ کے نام ہے جس کو اسماع الحسنہ کہتے ہیں یہ دنیا کی قدیم ترین قرآن سے بھی پہلے کی سیکرٹ نالج ہے اگر آپ گوھر کریں تو قرآن شریف میں اس نے خود کہا ہے کہ میں نے فلان پیغمبر کو فلان دو نام جو ہیں سیکرٹ اس کی سیکرٹ نالج اس کو بخشی تھی اور فلان پیغمبر کو میں نے فلان نام جو ہے اس کی سیکرٹ نالج تو ہمارے پاس تو امبار ہے خدا نے خود دیا ہے اور کہا ہے کہ مجھ تک اور صرف یہ نہیں کہا اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم مجھے حقیقت میں جاننا چاہتے ہو تو تم یہ خاصیتیں جو ہیں اپنے اندر پیدا کرو پیدا کرو تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے صوفی تھے ان کو آپ والا سوال کسی نے پوچھا اسے کہا جی خدا کیا ہے تو انہوں نے کہا لا الہ اور یہ کہا کہ غائب ہو گئے اور تھوڑی دیر میں کہا اللہ اور پھر حاضر ہو گئے تو لوگ بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا بس یہ خدا ہے اندر بھی وہ ہے اور اندر بھی یہ ہے غائب بھی اور حاضر ہو تو یہ جو سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہماری تعلیم گاؤں میں ہمارے سکالرز جو ہیں ان کو علمیہ کو پہچاننے کے لیے تحقیق کرنا چاہیے اس کے ناموں پہ تحقیق کرنے چاہیے سب سے پہلی سجیشنز تو یہ آپ نے دی جو نام ہیں ان کے اندر ہی بہت دیمت ہے جو اسمہ ان حسنہ ہیں یہ پہلا راستہ نا تحقیق نہیں ہوئی ہرار نام پہ تحقیق نہیں ہوئی ہم نے ان کو استعمال ہی کیا تعویز بنائیں ہم نے ان کو جانا نہیں ہے جانا نہیں پہلا تو یہ آپ نے یہ جو کتاب میرے ساتھ پڑھی ہوئی اللہ تعظیم کتاب ہے میرے پاس جیسے ہی تو میری ایک دوست یو ایس سے سے آئی تو انہوں نے فورا نہیں مجھ سے درخواست کی کہ یہ میں لے کے جانا چاہتی ہوں میں انہیں ٹال نہیں سکی کہ میں اس کو ٹائم دے کے پڑھتی ابھی یہ ہے کہ اللہ ہمارے نظر میں تصور یہ آتا ہے کیونکہ اللہ کا ٹھوس وجود تو ہے نہیں اور اللہ پورے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے آپ جس قدر سورج چاند ستاروں کا ٹائم کو دیکھیں ٹائم سارا مینجمنٹ اتنی بڑی کائنات کا تو خدا کا وجود اس میں ثابت ہوتا ہے لیکن تصور یہ آتا ہے کہ ایک نور ہے جس کو موسیٰ جب چلے گے کہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیں منع کیا گیا موسیٰ بھی ذرا زدیہ مزاج تھے اور اللہ تک رسائی بھی چاہتے تھے اور آپ کی طرح اس طرح کی تحقیق بھی کرنا چاہتے تھے تو پھر وہ کوہ تور جل گیا اور پہاڑ جل گیا یہ نور کا حالہ اور کوہ تور کا جلنا اور آپ نے جو اس میں اس کو روشنی کی صورت میں یہ کس انداز میں دیکھا پھر پتا کیا جلا دیکھیں میں تو ایک طالب علم ہوں اور میں تو تحقیق کرنا چاہتا تھا میں چاہرے اس تحقیق کا نچوڑ بتانے تو نچوڑ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس دو ہی ذریعے ہیں تین ذریعے ہیں سب سے پہلے تو اللہ کی اپنی کتاب یعنی قرآن پاک اور اس کی دیگر کتابیں جن کو سب تشدیق کرتا ہے قرآن اور دوسرا ہمارے پاس فلسفہ ہے تو بہت فلسفی ہیں دنیا کے جنہوں نے اللہ کی تلاش میں ساری ساری زندگی وقفی ہے حتیٰ کہ آئنسٹائن بھی خدا کو بہت مانتا تھا اور خدا کو وہ کہتا تھا دی اولڈ وان یعنی بڑی محبت سے وہ اولڈ وان کا ذکر کرتا تھا اور بہت سے لوگ جو خدا میں بہت سے فلسفی تھے جو کچھ تقریباً ایک ہزار سال تک وہ فلسفی جو ہیں وہ سرگردان رہے کہ اللہ کیا ہے اور وہ فلسفے میں اس کو تلاش کرتے رہے اس کا کچھ نتیجہ جو سامنے آتا ہے میں اس پہ آتا ہوں وہ بڑا ضروری ہے اس پہ آتا ہے میں چاہ رہے ہوں ٹائم آجا ٹائم تو وہ نہیں تلاش کر سکے آخری فلسفی جو تھا وہ ویلیم جیمز تھا امریکی اس نے کہا یہ تلاشی فضول ہے یہ ہمیں مل ہی نہیں سکتا یہ پہلے فلسفیوں نے کہا کہ اللہ ایک آخری فلسفے کا ڈکٹم ہے جس دن ہمیں یہ مل گیا تو ہم سب جان لیں گے تو آؤ اس کو تلاش کرتے اور بہت تلاش کی لیکن آخر چھوڑ گئے اور ویلیم جیمز نے کہا گئے چھوڑیں آہستے کریں کہ یہ فلسفہ جو ہے یہ تو ایک بہت ابسٹریکشن بن گئی ہے یہ تو ایک ایسی چیز بن گئی ہے جو دماغی دماغی ہے تو اب یوں کریں کہ جس بات میں منافع ہو بس اس بات کو پکڑ لیں تو اس نے ایک پرائیگمٹرزم کا سکول نکالا لیکن جو سوال آپ پوچھ رہی ہیں وہی سوال آئنسٹائن کو کسی نے پوچھا ان کو کہا کہ آپ کا خدا جو ہے وہ کیسا ہے آپ کون سے خدا میں مانتے ہیں یہ فلسفی تو تھگ گئے ہیں تو آئنسٹائن نے کہا کہ میں سپینوزا کے خدا کو مانتا ہوں اب سپینوزا بھی ایک فلسفی ہیں ایک اطالوی فلسفی ہیں یورپ کے جو صوفی بھی تھے اور جنہوں نے خدا پہ ایک بھرپور لکھا ہے ان کا خدا جو ہے وہ لاغ گیور ہے لاغ گیور یعنی اصول سے باہر نہیں جاتا تو آئنسٹائن کہتا تھا کہ میں ایسے خدا میں مانتا ہوں جو لاغ گیور ہے جو قانون پہ چلتا ہے وہ کوئی ایسا خدا نہیں ہے جو جوا کھیلتا ہو جو ڈائس پھینکتا ہو ایک بار پھینکے تو تین کانے آگئے اور ایک بار پھینکا تو چکا آگیا میں اس خدا میں نہیں مانتا میں تو اس خدا میں مانتا ہوں جو ہر کام جو ہر کام ایک ذابطے اور ایک قانون اور ایک لاغ کے تحت سیکھیں یہ چیز تو اس کائنات کے نظام سے بھی ثابت ہو رہی ہے ملکل یہ جو بات ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے چاند اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے سورج اپنے ٹائم پہ تو وہ سائنٹیفک ہو رہا ہے یہ پروون ہوگی نا بات لیکن آپ میں یہ چاہتی ہوں یہ سارے آپ نے جن کے حوالے دیئے بڑے موتبر حوالے ہیں سب ٹھیک ہے میں اکسی مفتی نے جو یہاں محسوس کیا وہ کیا تھا یہی باتیں ہیں اس میں مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ آخری سائنشدان جو ہے جو ابھی زندہ ہے اس کا نام ہے سٹیفن ہاکنگ ٹھیک سٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ بڑا مانا ہوا اس وقت بول نہیں سکتا کمپیوٹر کے ذریعے بات سکتا ہے تصویریں آتی ہیں انہوں نے پہلا بریف ہسٹری آف ٹائم ایک کتاب لکھی جو بڑی بیس سیلر ہے اس میں سب وہ سٹیڈیز ہیں اس میں اس نے کہا کہ ایک خدا ہے اور جس دن ہم اس خدا کو جان گئے ہم سب کو جان جائیں گے تو کیا سمجھتے ہیں یہ ساری نہیں سنے تو صحیح اس نے کہا یہ ساری کنڈلی کھل جائے گی وہ الٹیمیٹ ڈکٹم ہے اچھا یہ ہمارے سوفی بھی کہا گئے ہیں آپ کو پتا نا کہ بلشا کہا گیا ہے ایک نکتے وچ گل مک دیئے تو اس نے کہا ایک نکتہ ہے کائنات میں ایک نکتہ ہے جب ہم نے وہ نکتہ جان لیا تو ہم سب جان دیں گے ناظرین اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں بات ہو رہی ہے رمضان شریف میں اللہ کے موضوع پر اور میرے ساتھ موجود ہیں اکسی مفتی جو ان سے بہتر اس موضوع پر کوئی اور بات نہیں کر سکتا اکسی آپ سمجھتے ہیں کہ سوفیاز کا آپ نے ذکر کیا اور جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ سارے بھی سوفی ہی ہیں جس جس جگہ پر بھی بیٹھے وہ سائنس کے سوفی ہیں ہاں وہ جو سوفیاز ہیں ولی جو ہے وہ بڑے موجزات اور کرامات بھی دکھا سکتا تھا وہ کہیں کی بات ہوتی تھی اس کے علم میں ہوتی تھی واقعہ کسی سمندر پار جگہ پر ہوا وہ بندہ آیا تو اس نے کہا تم تو وہاں سے آرہے ہو یہ بات ہے کہیں نہ کہیں وہ اس لیول پر چلے جاتے ہیں کہ پورا تو دسکور اللہ کو نہ کر سکیں لیکن کہیں قریب تری روحانی طور پر چلے جاتے ہیں بلکل بلکل اس کتاب کا آخری تت یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا آخری مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے شعور تک پہنچیں ہم ایک ایولوشن میں ہیں انسان بنین و انسان جو ہے وہ ایولوشنری فیز میں ہے پہلے مثلا آپ بڑے جسمانی تھے بڑے بڑے قط تھے تلوار زنی کرتے تھے گھوٹ سواری کرتے تھے اب وہ ختم اب دماغی ہو گئے ہیں اب ہو سکتا ہے اگلے دور میں روحانی ہو جائیں ٹھیک تو دماغ بھی ارتکا میں ہے پہلے یہ دماغ اتنا سمجھتا نہیں تھا اب ہم بہت سمجھدار ہو گئے جس کے لئے ترقی ہوئی ہے جی جی اب ہماری جو کوانٹم فیزکس ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہی ہیں ٹھیک تو دماغ بھی ارتکا میں ہے تو میری کتاب کا آخری تطیعہ ہے وہ میں سیفن آکنگ کی بات بات میں جگروں گا کہ انسان کی ارتکا کا دماغی روحانی ارتکا کا مقصد یہ ہے خدا شعوری اللہ کے شعور تک پہنچنا اس کو جاننا جس دن ہم اس کو جان گئے شعوری طور پر اس دن یہ ارتکا ختم ہو جائے گا اس دن ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے لیکن یہ ارتکا تو بڑا سست ہے یہ بہت مشکل بھی ہے نا نہیں مشکل بھی ہے سست بھی ہے لیکن یہ inevitable ہے یہ writing on the wall ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے اب میں آپ کو پہلے سٹیفن ہاکنگ کی بات بتاؤں تو پھر اس بات پہ آپ دیکھیں سٹیفن ہاکنگ کی انرجی دیکھیں اور اس کا disability دیکھیں لیکن اس نے جو آخری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے the grand design اس نے بڑی بڑی دور بینے لگائی ہیں اس نے ٹیلیسکوپ لگا کے دیکھے ہیں اس نے دور تک رسائی لیا ہے کاسموس کی ایک روسی اس کے ساتھ تھا اور آخر دیکھ کے اس نے کہا ہے کہ اللہ میں یہ دیکھا ہی نہیں اس نے کہا ہے جی میں سب دیکھا ہوں تو یہ جو کائنات ہے یہ تو خود بخود چل رہی ہے یہ تو ایک مشین ہے جو اپنے آپ کو خود ہی وائن کر لیتی ہے خود ہی چلتی ہے اور جس دن یہ غرق ہو گئی اس دن یہ خود بخود پیدا ہو جائے گی پھر سے اچھا اب بات یہ ہے کہ سٹیفن آکنگ صاحب سے یہ کہیں کہ بھائی آپ بڑے قابل ہستی ہیں اب آپ ایک غیر مادی خدا کو ایک عالم الغائب کی چیز کو آپ ایک مادی دنیا میں تلاش کر رہے ہیں تو کہاں ملے گا تو وہ کہاں ملے گا یہ تو بے وکوفی کی انتہا ہے نا کہ آپ ایک غیر مادی خدا جو کہہ چکا ہے کہ میں تو عالم الغائب میں ہوں میں تو غیر مادی ہوں اور اس کو عام مادی دنیا اور جس کی سب سے اچھی دین یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی آج تک کہ اللہ میاں نے یہ کہا ہے کہ میں سب سے کم جب دیتا ہوں تو دولت دیتا ہوں پیسہ دیتا ہوں زمین دیتا ہوں یہ سب سے کم دے نا اور جب میں بہت دیتا ہوں تو میں غائب سے دیتا ہوں کچھ تو میں علم دیتا ہوں میں روشنی دیتا ہوں میں روحانی ویس دیتا ہوں تو اللہ تو غائب ہے تو اسی لیے ہمارے لیے عالم الغائب میں ماننا ایک element of faith ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں بہت سے لوگ ہیں صرف اسلام میں نہیں ہندووں میں مہارش محشی ہیں یوگی ہیں بودھ متوں میں چونکہ یہ یہ تو انسان کی منزل ہے تو یہ بین نہیں ہے کہ یہ صرف خدا کی کرد کہ یہ مسلمان ہوئی بہت سے کرسچن مستکس ہیں جو یہ اسی زندگی میں یہ شعور حاصل کر چکے ہیں تب ہی تو وہ منصور نے کہا ہنالحق وہ خود تو نہیں بول رہا تھا وہ تو اس کا ایک شعور اس کو سمجھنے کی ضرورت اتنے لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ وہ یہ بے وکوفانہ بات کیا گیا وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا اچھا اکسی آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں اس لیول پر پہنچ کر بیلنس رہنا اپنی ذات میں بیلنس رکھنا سوچ کو یعنی بہت بڑے لیول پر چلے گے نا تو پھر پاؤں کھڑنا بہت مشکل ہے یہ کام صرف رسول پاک کر کے گئے ہیں لیکن لیکن دیکھیں محبت میں بھی آپ دیکھیں ہماری شاعری جو ہے جو بہت ہی صوفیانہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ رانجہ رانجہ کر دی نہیں میں آپ پہ رانجہ ہو یہ کیا ہے یہ ایکسٹریم آئیڈینٹیفیکیشن ہے اپنے اپنے لور کے ساتھ یا اپنی بیلوڈ کے ساتھ تو وہ ہمارے ہاں تو لور بیلوڈ گوڈی ہے وہ تو اللہ ہی ہے جس کو ہم نے سمبولیکلی رانجہ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا کہ اس رانجے کہ میں کیا بات کروں جس نے جس کی کالی کملی ہے وہ کون ہے تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ منزل پائی ہے مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم تو ابھی اس درجے پر نہیں ہیں بہت بلند درجہ ہے نا اللہ تک بات کرنا اللہ تک رسائی حاصل کر لینا کرب پہ چلے جانا بات تو کنی مشکل ہے لیکن اس کا شعور پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے اور پھر اس شعور میں بھی آگے بڑھنا وہ اور زیادہ مشکل مرائل ہے اور یہ اس لئے اور بھی مشکل ہو گیا ہے کہ اب جو موجودہ سائنس ہے اور جو موجودہ مغربی سیولیزیشن ہے جس کا بڑا پھیلاو ہے وہ تو سیکلر ہے وہ تو انتہائی سیکلر ہے اور انہوں نے تو مذہب کو نکال کے زندگی سے باہر پھیک دیا ہے بائی بلکل ٹھیک ہے یہ ان کا ان کی بدقسمتی ہے چونکہ ان کا تجربہ بہت برا ہے ان کا چرچ اتنا کرپ تھا کہ ان کے چرچ نے سائنس دانوں کو مارا ہے سائنس دانوں کو آگ لگائی ہے جلسایا ہے برونوں کو گیلیلو کو انڈی کپرنیکس کو جو بہت بڑے سائنس دان تھے انہوں نے سائنس کو روکا ہے سائنس کو کرپ کیا ہے سچ کو پھیلنے نہیں دیا اور انہوں نے سائنس دانوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے چونکہ چرچ کرپ تھا تو ان کا تجربہ ایسا رہا ہے برا تجربہ کہ انہوں نے کہا اچھا جی یہ چرچ کا بیڑا گھر کریں آپ ہم سیکلر ہو جاتے ہیں ہمارا یہ تجربہ نہیں ہے ہم نے کسی بھی اپنے بڑے سائنس دان کو بہت تھے ابن العربی سے لے کے آمی امام غزالی جو بھی فلسوی تھے ایوی سینہ سے لے کے رشت سے لے کے میں کتنے ہی گنا سکتا ہوں ہم نے کسی کو پانسی پہ نہیں چڑھا ہے ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا بلکہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اب کیوں ان سے دور ہوئے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے وہ ساری دولت دے دی مغرب کو دے دی اب جو آئنسٹائن جو کہتا ہے کہ میں سپینوزا کے خدا میں مانتا ہوں تو اگر آپ سپینوزا کو پڑھیں جا کے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ سپینوزا نے تو اپنے ساری بات جو ہے وہ ابن العربی سے لی ہے وہ تو وحدت الوجود کی بات کر رہا ہے بلکل سے تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے ہم لوگ نہیں ہے اس پہ آگے اب ایک بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو مغرب میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں بہت سے لوگ ایتیسٹ ہو رہے ہیں خدا میں نہیں مان رہے ہیں ایتیزم پھیل رہا ہے وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں تو پھر اس قسم کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں دیکھیں یہ کتاب جو میں نے آپ کو دکھائی ہے The God Delusion یہ ریچرڈ ڈاکنز کی لکھی ہوئی ہے ریچرڈ ڈاکنز بہت بڑے پروفیسر ہیں اور بہت خوبصورت لکھتے ہیں اللہ کی بھی شان ہے کہ جو اس کے خلاف لکھے اس کو ایسی طاقت دیتا ہے جس کا جواب نہیں یہ بیس سیلر کتاب ہے اور یہ کہتے ہیں یہ خدا کا مذاق اڑاتی ہے اور یہ کہتے ہیں God تو ہے ہی نہیں یہ Evolutionist ہے یہ کہتا ہے کہ میں Evolution میں مانتا ہوں کہاں ہیں انسان تو بندر سے بنا ہے یہ کیا توتا ہے اور یہ لوگ زیادہ پڑتے ہیں اور لوگ اسی میں مانتے ہیں اس کا جواب کیا ہے اسی میں مانتے ہیں اس کے برقص جو لوگ ہیں وہ Creationist ہیں تو اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ لگی ہوئی ہے جس میں ایک طرف Evolutionist ہے جو یہ ریچرڈ ڈاکنز جیسے لوگ ہیں جو سائنس دان ہیں اور ایک طرف Evolutionist ہے جو Bible میں قرآن میں مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو یہ اللہ کی کتاب ہے نہیں یہ تو یہ تو اشرف المخلوق ہیں اب دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ بڑی بیوکوف ہے یہ بات میں نے اس میں کتاب میں کہی ہے یہ ہو سکتا ہے آج سے بیس پچیس سال کے بعد جب میں نہ ہوں تو یہ کتاب لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ چونکہ یہ بہت وقت سے پہلے لکھی گئی یہ آپ نے بڑا کام کیا دیکھیں نے یہ کتاب بھی پڑی اور یہ بھی پڑی نہیں وہ اسی پڑی میں تو ایسی تین لائے آپ کے لئے لیکن عرض یہ ہے کہ اگر آپ Evolution پڑیں تو Evolution کہتی ہے کہ Evolution کی انتہا منتہا جو ہے وہ انسان ہے تو ناک چاہے یوں پکڑ لیں چاہے یوں پکڑ لیں اللہ میں یہاں کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوق ہے تو Evolution میں بھی تو یہ اس کی آخری چیز ہے اب رہ گیا سوال کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ نے بنایا تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو وقت اس وقت ہے کیا یہی وقت لائس انجلیس میں ہے فرق ہے نا کراچی میں یہ ٹائم تو وہ جو جو ایک پیرلل دوسری دنیا ہے اس کا تو وقت فرق ہے اس کی تو سپیس فرق ہے اس کا تو ٹائم فرق ہے تو اللہ جو بات کر رہا ہے قرآن میں اور بائبل میں کہ میں نے اس کو وہاں تخلیق کیا اس کو آپ اس دنیا میں تو نہیں تلاش کر سکتے ہیں Evolution تو یہاں کی چیز ہے اللہ نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں نے جب اس کو دنیا میں پھینکا تو میں نے کس حالت میں پھینکا ہو سکتا ہے اس نے ایک چھوٹا سے سیل کی صورت میں پھینکا یا ایک ذرے کی صورت میں پھینکا یا ایک ایٹم کی صورت میں پھینکا ٹھیک اور eventually وہ تکمیل ہو گئی تو یہ بحث میرا خیال ہے کہ ایک نا ایک دن یہ نکلے گی کہ یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے creationist بھی ٹھیک ہے اور evolutionist بھی ٹھیک ہے دونوں ایک دوسرے کو جھٹلا نہیں سکتے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں evolution جو ہے evolution یہی کہتی ہے نا کہ جی ایک زرہ آیا تو اس کے بعد زندگی پیدا ہو گئی تو زندگی نے پھر شکلیں بدلنی شروع کی تو یہ بنتے گا ہے ٹھیک تو آپ دیکھیں قدیم ترین مذہب جو ہیں ان میں ever gone کا ایک کہانی ہے ever gone کیا ہے تصور ایک ایسا موجود ہے ایک جون بدلنے کا ایک جون بدلنے کا تو مذہب نے تو بہت پہلے evolution پہ بات کر دی تھی وہ تو مذہب جو قدیم ترین مذہب ever gone میں مانتے ہیں کہ آپ بار بار پیدا ہوتے ہیں تو evolution کیا ہے ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں بات ہو رہی ہے رمضان شریف میں اللہ کے موضوع پر اور میرے ساتھ موجود ہیں اکسی مفتی جو ان سے بہتر اس موضوع پر کوئی اور بات نہیں کر سکتا یہ جو ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ روح چلی جاتی ہے اور پھر وہاں ایک دنیا ہے اور وہاں ایک تو یہ پہللل دنیا جو ہے اس میں تو اب physics مان گئی ہے physics اب اس بات پہ آ گئی ہے جو quantum physics ہے اگر پڑھنا ہے نا جدید علوم پڑھنا ہے تو وہ quantum physics ہے اب quantum physics کیا ہے دیکھیں اس سے پہلے quantum physics سے پہلے دنیا مانتی تھی سائنسدان مانتے تھے کہ اس قائرات کا آخری مادی ذرہ جو ہے وہ ایٹم ہے اور ایٹم کو ہم پھوڑ نہیں سکتے وہ indestructible ہے وہ آخری ہے اور اب نہیں اچھا یہ ہم مانتے تھے اب چینج ہو گیا نا اب یہ ہے کہ quantum physicists آ گئے انہوں نے ایٹم بھار دیا اچھا یہ پرانے نبی پاک کے زمانے میں ایک بندہ خجور انہوں نے ایک دی تو انہوں نے خجور کی گھٹھلی اس نے کہا نا آپ نے ایک خجور دی تو اس نے کہا اس گھٹھلی میں بھی ذرہ کتنے ہیں بے شک اندر دیکھ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جہان ہی ہو رہا ہے اور یہ تو ایک ایٹم کا جہان اس کے تو قوانین ہی فرق ہیں اور پھر ان کو وہاں سے پتا چلا کہ بلکہ وہ تو کئی سائنسدان تو اس کو گاڈ پارٹیکل کہتے رہے اس کے اندر جو آخری پارٹیکل نکلا اور وہ پھر خیر وہ لوگوں نے گاڈ پارٹیکل کہنا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آخری ایک جہان نہیں ہے اور بھی دنیا ہے اس کے پیرلل ہے کتنی دنیا ہے اور یہی ہے یہی ہے بلکہ تو یہ تو اب سائنس مان گئی جس کو وہ کہتی ہے پیرلل ورڈ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک آئیشہ یہاں بیٹھی ہے اور ایک ابھی اسی وقت دوسرے جہان میں بیٹھی ہیں اور وہ یہ دو ہیں یہ بیق وقت غائب ہیں اور بیق وقت خاضر ہیں تو یہ تو کبھی تو سہباتی بدل گئی بلکہ ایک سائنس دان ہے جنہوں نے لکھا ہے ایک کتاب لکھی وہ کتاب لایا نہیں ہو پڑھنے والی کتاب تو اور فیزکس انہوں کہا کہ فیزکس میں اور قدیم ترین چینی جو جو سوفیزم کا فلسفہ ہے ان میں تو فرق ہی نہیں ہے یہ تو دونوں ایک ہی باتیں کر رہے ہیں تو فیزکس جو ہے یہ تو پویٹری کی طرف جا رہی ہے یہ تو جا رہی ہے سوفیزم کی طرف تو جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی جو یہ کتاب کہہ رہی ہے میری کہ یہ ساری ایولوشن کائنات کی جو دوڑ ہے جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم اسی منزل کی طرف جا رہے ہیں نکتے پہ جا کے ہم اسی نکتے کی طرف جا رہے ہیں اور جس دن وہ نکتہ ہم حاصل کر لیں گے تو یہ کائنات کا مقصد نہیں رہے گا میں یہی کہنے اس میں محران ہو دیکھیں نا جب آپ نے رانجہ رانجہ کر دی آپ پہ رانجہ ہوگے نکتہ تلاش کرتے کرتے نکتہ میں جا پہنچے تو پھر تو کیا رہ جائے گا سو یہ جو اللہ نے غائب ہے حاضر نہیں ہے اور اس کی جستجو ہے اور سوال دورہ ہے تو یہی کائنات کی وجود کی بھی گواہی بلکل بلکل اور یہی اس کا مقصد ہے اور یہ ہٹ جائے تو اس کا مطلب ہے اور یہ ہونا ہی ہے اور یہی ہوگا کہ آخر میں ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے شعور میں خدا بلکہ اللہ نے خود لکھا ہے کتاب میں کہ اگر میں اپنے آپ کو ظاہری کر دیا میں نے علم کے ذریعے یا سائنس کے ذریعے جس دن میں سائنسی میں آ گیا تو اس دن پھر وہ لوگ جو پھر بھی نہیں مجھے مانیں گے ان کو میں توزخ میں ڈالوں گا سائنس جو ہے اس وقت دریافت ہو رہی ہے نئی سے نئی چیزیں نئی سے نئی سوشل میڈیا کا دور آ گیا یہ بھی ایک عجیب سلسلہ ہے جو ہم کہتے تھے نا کہ روح ساری چلی جاتی ہیں تو اتنی روح کہاں جاتی ہوں گے اللہ کے پاس تو آپ فون سے سم نکالتے تو اتنی سی سم ہے اور سارے جہان کی سمیں لگا دے تو آپ کس کمرے میں آ جائیں گی آپ کے دنیا کے انسانوں کی سم نکالتی یہ تو بات سمجھ بس اسی لئے ہمیں یہی کہا جائیں اور آپ بہت چھوٹے ہیں اور آپ کا دماغ ارتقاء میں ہے تو آپ اللہ کو نہیں سمجھ سکتے یہ چھوڑ دو یہ کام اچھا یہ بات اب سائنس اتنی آگے بڑھ گئی ہے اور انسانی دماغ اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ ہو گیا کہ کربو جوار تک بھی نہیں پہنچ یہ نہیں کہ سکتے بلکل نہیں کہ سکتے کہ اللہ انسان کے دماغ میں نہیں آئے گا جس حد تک انسان کا دماغ ارتقاء کر گیا ہے اس حد تک آئے گا اور آئین آنا ضروری ہے پھر اکسی دماغ ارتقاء بھی ہے کہ میرا دماغ نے یہاں تک ارتقاء کیا تو اللہ یہی تک آئے گا جس کا اس سے آگے یہ جو آپ لوگ نے کام کیا ہو اگر سپینوزا کا دماغ ایک جگہ پہنچ گیا یا آئین ستائن کا پہنچ گیا تو وہ باقیوں کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کیا انسان جو ہے اس کو ضرور کوشش کرنی چاہیے اللہ کو جاننے کی جس ست تک وہ سمجھ سکتا ہے آپ نے اس کتاب میں اکسی ٹائم تھوڑا تو میں تو آپ سے عید کے بعد پھر کبھی مزید بڑی شخصیات کو ہمیں کیا چلا راز کیا مال میں نے تو آپ کو راز سب سے بڑا راز خود اللہ ہے پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ یہ یہ کائنات کی سب سے قدیم سیکرٹ نالج ہے اللہ ٹھیک یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم کہتے ہیں کہ اسم آزم وہ اسم آزم وہ کوئی سیکرٹ ہے تو آپ سوچیں بھی بنا کرتے تھے کہ اللہ کو اتنا آگے مزید خطرہ ہے اور اس کو کوئی گرو پکڑ لو جاننے سے پہلے بجا یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر کائنات کے سب سے چھوٹے ذرے ایٹم میں اس قدر طاقت ہے تو وہ تباہی کر دیتا ہے تو اللہ جو اس کائنات کے سب سے بڑی حقیقت ہے اس تک کیسے جائیں سامنا کرنے کی کہا مسئل آئے گی اچھا حضور پاک پر جائیں گے کہ وہ محراج کے سفر میں وقت بھی سامنے آیا جو گھنٹی الری تھی واپس آئے ٹائم اینڈ سپیس کا ورک بھی سامنے آئے اور پھر وہ نبی تھے جو کے وہاں گئے اور ہم کلام ہو سر وہ تو ہم بات ہی نہیں سمجھے ہم عصرہ کی بات بہت عظیم بہت بڑی بات ہے ہم اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہم مزید جو باقی مذہب ہے ان کو افینڈ نہیں کرنا چاہتے دیکھیں ہمارے یہاں جو کہانی ہے مذہب کی تو وہ جو کہانی تھی گرانے کی وہ ختم کہاں ہوئی محمد مصطفی صلی اللہ بس بات وہاں ختم ہوتی ملکل صحیح ناظرین اللہ کیا ہے جو کہ ٹھوس نہیں ہے دکھائی نہیں دیتا اور ہر ذرہ کائنات میں ہے آپ کے سامنے اتنی کتابیں موجود ہیں جو آپ دیکھ ہیں اکسی مفتی کی کتاب موجود ہے اللہ بہت ساری باتیں تو اس کو پڑھ کے ہی پتا چلتی ہیں یہ سفر سے گزرے بہت چونکہ رمضان میں میری اپنی یہ خواہش تھی کہ ہم ایسا شو ضرور کریں جب اللہ پر بات کریں اللہ کے قرب پر بات کریں صاف ظہر گئے تو آگے کی منزلیں تیع کی لیکن کہیں نہ کہیں جا کر ہم نے اس نکتہ کو جس وقت کسی نے بھی سائنس نے پا لیا تو وہ کہیں نکتہ اختتام ہی نہ ہو جائے اس کے بعد کیا رہ جائے گا یہ بات بھی سوچنے کی ناظرین اکسی مفتی ہمارے ساتھ لوگ برسہ کی بنیاد ڈالی میوزیم جو آپ کو یہاں اسلامباد میں نظر آتے ہیں وہ انہی کی دین ہیں انہی کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں تو ان موضوعات پر عید کے بعد انشاءاللہ اور کریں اللہ کے بارے میں سوچ اور فق 99 نام کے حوالے سے انہوں نے کہا اس کے ذریعے آپ جائیں اور اس پر سوچیں یہ سوچنے کا ایک نکتہ ہم چھوڑ کر آپ سے جلد لیتے ہیں اللہ حافظ